ان الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر من يهده اللہ فلا مذل له ومن يدلل فلا حادی له و اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشهد ان سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و قرر اعیننا محمد عبده و رسوله صل اللہ تبارک و تعالی علیه و علی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریتہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا ينهاهم الربانیون والأحبار ان قولهم الاثم و اقلهم السحط لبئس ما کانو يفعلون سبحان ربک رب العزت عمّا يصفون و سلام على المرسلین و الحمد للہ رب العالمین اللہم صل على سیدنا محمد و على آل سیدنا محمد و بارک وسلم میرے محترم بھائیو اور دوستو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کرم ہے کہ اس کریم نے اس پرفتن دور میں ہم جیسے گرے پڑے گناہگاروں کو علم کی نسبت عطا فرمائی ہے علم کی نسبت بہت اونچی ہے جیسے وزارت کی نسبت کی عظمت سمجھ میں آتی ہے اور صدارت کی نسبت سمجھ میں آتی ہے سرکاری ملازمت افسری کی نسبت کی عظمت سمجھ میں آتی ہے یہ سب نسبتیں گھٹیا اور حکیر ہیں بے حیثیت ہیں علم کی نسبت ان سب سے اونچی ہے ہمارے نبی کا ارشاد ہے یشفع یوم القیامت ثلاثتن قیامت کے دن قیامت کے دن جب اللہ تعالی جلال میں ہوں گے اور جہنم اور جنت کے فیصلے ہو رہے ہوں گے تو وہاں پہ تین طبقات ایسے ہیں کہ جن کو خط و نجات مل ہی جائے گی اوروں کی سفارش کا بھی حق دیا جائے گا ان کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ آپ اوروں کے لئے سفارش کریں سب سے پہلے انبیاء انبیاء کو شفاعت کا حق دیا جائے گا دوسرے نمبر پر علماء علماء کو حق دیا جائے گا علماء سے کہا جائے گا آپ سفارش کریں کس کس کے بارے میں آپ سفارش کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ کہیں گے ہم اس کو جہنم سے برات دے دیں گے اور شہداء کو حق تیسرے نمبر پر دیا جائے گا علماء کہتے ہیں اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ علماء کا درجہ شہداء سے بھی بڑا ہے تو علم کی نسبت بہت اونچی ہے علم کی نسبت بہت اونچی ہے مگر نسبت جتنی اونچی ہوتی ہے اتنی ہی اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں چھوٹی نسبت تھوڑی ذمہ داری بڑی نسبت ایک ایک علاقے کا کاؤنسلر ہے اس کی ذمہ داری تھوڑی ہے ایک علاقے کا اسسسٹن کمشنر ہے اے سی ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے ایک علاقے کا ڈی سی ہے ڈپٹی کمشنر اس کی ذمہ داری اس سے بھی زیادہ ہے جتنی بڑی پوسٹ ہوتی ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرات علماء کرام کو نبیوں کے بعد والی پوسٹ عطا فرمائی ہے نبوت کا دروازہ بند ہے نبوت کے بعد یہ علماء ہی ہیں جن کے سروں پر وہ تاج سجایا گیا ہے جو اللہ کے ہاں بہت ہی معزز اور بہت ہی زیشان ہے تو علماء کی ذمہ داری جیسے علماء کا رتبہ بڑا علماء کی عزت زیادہ اور علماء کا مقام بہت بلند ایسے ہی علماء کی ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہے عام طور سے ہمارے ہاں ایک ذہن بن گیا ہے ذہن بن گیا ہے اور ہر دین کی محنت کرنے والوں کا ایک ذہن بن جاتا ہے چلتے 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 اگر اگر ان کے ذہنوں کو وسط نہ دی جائے اگر ان پر محنت نہ کی جائے اگر ان کے سامنے سارا عالم نہ رکھا جائے تو کام کرتے کرتے ذہن محدود ہو جاتے ہیں فکریں محدود ہو جاتی ہیں جذبات اور سوچ محدود ہو جاتی ہے ایک آدمی مدرسے میں پڑھتا ہے آٹھ سال نو سال یہاں تک کہ دورہ کر لیتا ہے تو دورہ کرتے ہوئے دورہ کرنے کے بعد بھی اور طالب علمی کے دوران بھی عمومی طور پر یہ ذہن بن گیا ہے کہ عالم کا کام کیا ہے عالم کا کام پڑھانا ہے عالم کا کام کیا ہے عالم کا کام امامت ہے عالم کا کام کیا ہے عالم کا کام خطابت ہے ان تین کاموں میں سے اگر کسی میں عالم نہ لگے تو لوگ کہتے ہیں یار دیکھو کیسا عالم ہے عالم ہے اور پڑھائی نہیں رہا عالم ہے اور کوئی مسجدی نہیں اس کے پاس عجیب آدمی ہیں عالم بن گیا اور مسجدی نہیں اس کے پاس یہ ایک ذہن بن چکا ہے حالانکہ عالم کا میدان محنت صرف مدرسہ اور مسجد نہیں ہے بلکہ عالم وارث ہے سید الانبیاء والمرسلین کا خاتم النبیجین کا جیسے خاتم النبیجین کا دائر عمل سارا عالم ہے ایسے ہی عالم کا دائر محنت بھی سارا عالم ہونا چاہیے جیسے نبی کسی ایک شعبے کے لیے نہیں آتے سارے شعبوں کے لیے آتے ہیں یطلو علیہم آیاتہی ایک شعبہ ویزکیہم دوسرا شعبہ ویعلمہم الكتاب تیسرا شعبہ والحکمہ چوتھا شعبہ عالم عالم صرف اس لیے نہیں آتا عالم صرف اس لیے عالم نہیں بنتا کہ اس کو صرف اس بات کی فکر ہو کہ طلبہ میرے سبق کا تقرار پورا کر لیا کریں طلبہ میرے سبق میں ان کی حاضری پوری ہوا کریں ایک مدرس کا ایک مدرس کا سارا مطمئہ نظر یہ ہوتا ہے کہ میرے ذمہ جو سبق ہے اس سبق میں میرے طلبہ کے اعلیٰ سے اعلیٰ نمبر ہوں اور ان کو وہ کتاب اذبر ہو جائے وہ اس کتاب کے ماہر ہو جائیں تاکہ مہتم ام صاحب کے کیواوی کمال کر دیا آپ کی کتاب تو بچوں کو بالکل اذبر ہو گئی ہے ایک مدرس کا چلتے چلتے یہ ذہن بن جاتا ہے اور وہ اس مدرسے کی چار دیواری پھر اس چار دیواری میں بھی اس کے ذمہ جو کلاس ہے اس پر محدود ہو جاتا ہے حالانکہ نہیں میرے دوستو ہمارا ذہن ہمارا ذہن وسی ہو کس طرح وسی ہو ہمارا ذہن اس طرح وسی ہو کہ ہمارے ذمہ اقامت دین ہے ہمارے ذمہ اقامت دین ہے ہمارے ذمہ اقامت دین ہے دین زندہ ہو اس میں مدارس بھی ہیں اس میں دعوت بھی ہے اس میں جہاد بھی ہے اور اس میں اتباع سنت بھی ہے اس میں معاملات بھی ہیں اس میں معاشرت بھی ہے اور اس میں تبلیغ بھی ہے اس میں خانقاہیں بھی ہیں اس میں تصوف بھی ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں یہ ساری ذمہ داریاں علماء کی ہیں ہمارے اکابر ہمارے اکابر کا ہمیشہ سے یہی ذہن رہا کہ جہاں دین کی کمی دیکھتے تھے وہیں کود جاتے تھے اور اس دین کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنے سر دھڑکی بازی لگا دیتے تھے ہم سب کے قائد ہم سب کے قائد ہم سب کے لیڈر ہم سب کے سید الطائفہ حجت الاسلام والمسلمین قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ان کے زمانے میں ایک عام رواج تھا کہ بیوہ سے شادی لوگ نہیں کرتے تھے بیوہ سے شادی نہیں کرتے تھے جس کا خاون مر گیا بس ساری زندگی اس بچاری نے اکیلے رہنا ہوتا تھا یہ اس زمانے کا رواج تھا حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو جب اللہ تعالیٰ نے اس کی نشان دہی فرمائی ان کو یہ بات نظر آئی کہ یہ تو رسم ہے کہ بیوہ کی شادی نہیں ہوتی تو انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا کہ میں نے اس رسم کو ختم کرنا ہے اللہ سے مانگا عظم کیا سوچتے رہے سوچتے رہے کہ کیا کرنا چاہیے چنانچہ اپنی والدہ محترمہ جن کی عمر بڑھاپے کو پہنچ گئی تھی ان سے فرمانے لگے امی آپ سے مجھے ایک کام ہے کہ بیٹا کیا کام ہے کہ امی میری ایک خواہش ہے آپ میری وہ خواہش پوری کریں گی کہ قاسم بیٹا کیوں نہیں کروں گی کہ امی ہمارے علاقے میں بیوہ سے شادی نہیں کی جاتی بیوہ سے شادی نہیں کی جاتی اور بیوہ عورت بھی شادی کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتی اور کوئی بیوہ سے نکا بھی نہیں کرتا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ غیر اسلامی رسم ختم ہونی چاہیے لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں اس کے ختم کرنے کی ابتدا کہاں سے کروں مجھے خیال آیا میری امی میری بات کو نیٹ رہ لیں گی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے لئے رشتہ تلاش کرلوں اللہ اکبر بوڑی ماں کہا بیٹا میں تو بوڑی عورت ہوں میرا کیسے نکا ہوگا میں کیسے نکا کروں گی آپ خود ہی سوچیں کہ امی حضور کی ایک سنت کو زندہ کرنا ہے اس کے لئے قربانی دینی ہے آپ میرا ساتھ دیں گی تو یہ سنت زندہ ہو جائے گی ہمارے علماء ہمارے علماء صرف اسباق تک محدود نہیں ہیں ہمارے علماء صرف مدارس کی چار دیواری اور اس کے احتمام اور انتظام اور انسرام تک محدود نہیں ہیں ہمارے علماء کے سامنے دین کی ہر ہر جزی ہونی چاہیے اور جہاں غیر شریح کام ہو رہا ہے اس کے زندہ کرنے کے لئے ان کو ان کو اس کی پلاننگ کرنی چاہیے سوچنا چاہیے پروگرام بنانا چاہیے کہ کیسے ہو حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک جذبہ دیا کہ دین مٹ رہا ہے اس کو کیسے زندہ کیا جائے چونکہ انگریز نے انگریز جب مسلط ہوا برے سغیر پر تو انگریز نے بڑی محنت کی عوام الناس پر محنت کی لوگ ان کو ورغہ لایا اور اور بڑے بڑے لوگوں کو اپنے قبضے میں لے کر ان کو استعمال کیا سر سید احمد خان کو استعمال کیا گیا سب سے پہلی یونیورسٹی بنانے والے سر سید احمد خان ہیں اور انہوں نے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اعتماد میں لینے کی کوشش کی لیکن حضرت مولانا قاسم صاحب ہمیشہ ان کی تردید کرتے رہے ان کا رد کرتے رہے اور ان کے خلاف قدم اٹھاتے رہے کبھی بھی ان کی باتوں میں وہ نہیں آئے انہوں نے بڑے فوائد رکھے اس سے مسلمانوں کا یہ فائدہ ہوگا امت مسلمہ کو یہ ہوگا وہ ہوگا پتہ نہیں کیا سے کیا وہ باتیں بتاتے تھے مولانا قاسم صاحب نے ان ساری باتوں کو رد فرمایا اور دو ٹوک جواب دیا ان کو انگریز نے عوام الناس کی ذہن سازی کی ان پہ محنت کی یہاں تک کہ انگریز کے آنے سے پہلے تو عوام الناس میں شعور تھا اسلامی ہمیت تھی اسلامی غیرت تھی وہ معاسی کا ارتکاب کرتے تو تھے لیکن معاسی کو معاسی سمجھتے تھے علماء سے پیار کرتے تھے علماء سے محبت کرتے تھے علماء کو اپنا بڑا سمجھتے تھے انگریز نے سب سے پہلا کام برے صغیر پر مسلط ہونے کے بعد عوام کو عوام سے کاٹنے کا کیا وہ جو ذہن بن گیا عوام الناس کا اللہ تعالیٰ نے مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو ایک غم دیا ایک درد دیا اور انہوں نے چاہا کہ دین زندہ ہو اس کے لئے انہوں نے پہلے میوات میں مکاتب کھولے قرآن کے مکاتب میوات کا حال ایسا تھا کہ وہاں لوگوں نے نام بھی ہندووں والے رکھ لیے تھے نام بھی ہندووں والے رس میں بھی ہندووں والی مولانا علیہ صاحب نے وہاں مکاتب قائم کیے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا نوجوانوں نے قرآن حفظ تو کر لیا لیکن ڈاڑی بھی منڈا دی نماز بھی نہیں پڑھتے ڈاڑی بھی نہیں رکھتے حافظ ہیں مولانا کا کام نہیں ہوا پھر خانکاں ہیں قائم کی اس سے بھی فائدہ نہیں ہوا اس لئے کہ خانکاں بھی تو طلب والوں کے لئے ہے نا جن میں دین کی طلب ہو وہی اللہ والوں سے فائدہ اٹھائیں گے جن میں طلب ہی نہ ہو ان کے لئے کیا راستہ ہے تو مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے وہاں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور مسلسل زیارت ملی مسلسل زیارت کا شرف حاصل ہوا اور مسلسل رہنمائی ہوئی اور ہندوستان واپس آ کر انی سو چھبیس میں انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا عجیب بات یہ ہے کہ ٹیلی ویئن کی ایجاد بھی چھبیس میں ہیں تبلیغ کے کام کی ابتدابی چھبیس میں ہیں یہ اللہ کا ایک تقوینی نظام ہوا کہ امت مسلمہ کو بھٹکانے اور گمراہ کرنے کا جو آغاز ہوا ٹیلی ویئن کے ذریعے سے جو آج انٹرنیٹ کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں بڑے بڑے موبائلوں کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں لیپ ٹاپ کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں اس کی ابتداء ٹیلی ویئن سے ہوئی وہ بھی انی سو چھبیس میں شروع ہوا اور تبلیغ کا کام بھی انی سو چھبیس میں شروع ہوا اگر مولا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے مدرسے ہی کی کو سامنے رکھ کر سوچتے رہتے اپنے طلبہ کو ہی سامنے رکھ کر سوچتے رہتے تو بتائیے دنیا میں انقلاب کیسے آتا یہ ان کی وسعت فکری تھی جس کی بنیاد پہ اللہ نے ان سے کام لیا ساری دنیا میں اللہ نے ان کے کام کو پھیلایا یہ ہر عالم کی ذمہ داری ہے صرف ان کی نہیں تھی ہر عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ وسط کے ساتھ سوچے کہاں دین کی کمی ہے اس کو پوری کرنے کی کیا صورت ہونی چاہیے یہ علماء کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بنی اسرائیل کے علماء پہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں لولا ينہاهم الربانیون والأحبار کیوں نہیں روکا ان کو ان کے مشایخ نے اور ان کے علماء نے ان قولهم الاسم و اقلهم السحط وہ جھوٹ بولتے تھے غلط بیانیاں کرتے تھے زبان کا غلط استعمال کرتے تھے حرام کھاتے تھے ان کے علماء نے ان کو کیوں نہیں روکا لبئس ما کانو يفعلون بہت برا کرتے تھے وہ علماء یہ ان علماء کی بڑی بدفعلی ہے یہ ان کی بڑی غلطی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ٹوٹتے حکموں سے ان کو روکا نہیں ان کو سمجھایا نہیں ہمارے مشایخ کہتے ہیں کہ ہر رسم جب زندہ ہوتی ہے ہر رسم جب زندہ ہوتی ہے تو اس کی جگہ کوئی سنت ضرور مٹ جاتی ہے ایک رسم ایک سنت کو مٹ آتی ہے جہاں رسمیں زیادہ ہوں وہاں سنتیں مٹ جاتی ہیں اور عام طور پر یہ بھی ذہن ہے کہ بے دینی صرف ڈاڑھی منڈانا صرف زنا کرنا صرف شراب پینا ہے عام طور پر اس کو بے دینی سمجھا جاتا ہے کوئی زنا کا اڈا کھل جائے تو علماء کہیں گے بھئی چمن میں تو یہ کام امنین ہونے دیں گے اس کو وہ برا جانیں گے چونکہ یہ برا ہی سمجھی جاتی ہے لیکن قومیت کے جذبات لسانیت کے جذبات یہ اس سے بڑا جرم ہے اپنی قوم کا ساتھ دینا چاہے ظالم ہی ہو یہ اس سے بڑا جرم ہے اپنی زبان کا ساتھ دینا چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہوں یہ اس سے بڑا جرم ہے یہ اسبیت ہے یہ اسبیت ہے ہمارے نبی کا ارشاد ہے من دعا الہ اسبیت فلیس مننا جو اسبیت کی دعوت دے وہ میری امت میں نہیں ہے ہمارے نبی نے قومیت کی رگیں کاٹی ہیں علاقائی رگیں کاٹی ہیں لسانیت کی رگیں کاٹی ہیں حتی سلمان فارسی کو ایک صحابی نے کہا کہ تو تو فارسی ہے تو کیوں ہمارے سامنے باتیں بناتا ہے تو ہے کون تو تو فارسی ہے حکارت آمیز لہجے میں ان کو فارسی کہا نبی پاک علیہ السلام نے ان کو بلایا اور ان کو ڈانٹا اور فرمایا انک امر انفیق جاہلیہ یہ دونے کافروں والی بات کہی ہے یہ مسلمانوں والی بات نہیں ہے یہ تم نے جو جملے بولے ہیں یہ کافروں والے جملے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے علاقوں اور سارے عالم امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ وہ بازاروں میں گھومتے تھے اور جا کے معلوم کرتے تھے کہ لوگ کیا کیا کام کر رہے ہیں تاکہ اس کے مطابق مسائل کا استعمال اور فتوہ جاری کیا جا سکے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عالم کے احوال سے واقف ہوں ہم لوگوں کے اندر کے احوال سے واقف ہوں کہ کہاں کہاں لوگ اللہ سے دور ہو رہے ہیں کن کن باتوں میں وہ شریعت سے ہٹے ہوئے ہیں لہٰذا ان کو شریعت پہ لانے کی کوشش اور محنت کی جائے عالم کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اس انتظار میں رہے کہ کوئی آئے اور آ کر مجھ سے استفادہ کرے نہیں عالم کی یہ شان نہیں ہے عالم کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی آ کر اس سے استفادہ نہیں بھی کر رہا تو جائے جا کے بادل کی طرح برسے بادل کی طرح جا کے برسے ہمارے اکابر میں سے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ لے کا نام آپ نے سنا ہوگا سید احمد شہید رحمت اللہ لے کی فوج کے سپہ سالار تھے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ لے عجیب بات یہ ہے کہ شاہ اسماعیل شہید استاد ہیں سید احمد شہید شاگرد ہیں لیکن شاہ اسماعیل شہید مرید ہیں سید احمد شہید پیر ہیں شاہ اسماعیل شہید مامور ہیں سید احمد شہید امیر ہیں اور علم میں شاہ اسماعیل شہید استاد ہیں سید احمد شہید شاگرد ہیں عجیب بات ہے یہ زمانے کی عجیب باتوں میں سے یہ بھی ہے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ جو تبلیغ کے دوسرے امیر تھے حضرت مولانا ذکریہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب حضرت انیس سو ستاون میں یعنی ففٹی سیون میں یعنی ستاون میں پچاس اور سات میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ان کی نسبت منتقل ہوئی مولانا یوسف صاحب کی طرف مشاہد کی نسبتیں منتقل ہوتی ہیں یہ بھی ایک الگ جہان ہے نسبتیں منتقل ہوتی ہیں جو بزرگی ان کے پاس ہوتی ہے وہ بزرگی ٹرانسفر ہو جاتی ہے مرنے کے وقت میں کسی اور بزرگ کے سینے میں پھر ان کو بھی اللہ وہی مقام دے دیتا ہے حضرت مدنی کی جو ولایت تھی وہ منتقل ہو گئی مولانا یوسف صاحب کے سینے میں انیس سو باسٹھ میں حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ جو سید اطالع شاہ بخاری کے شیخ تھے ان کی نسبت منتقل ان کی بھی نسبت منتقل ہوئی انیس سو باسٹھ میں مولانا یوسف صاحب کی طرف اور انیس سو چوالیس میں مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی نسبت منتقل ہوئی وہ بھی مولانا یوسف صاحب کی طرف اب یہ تین بڑے بڑے ولایت کے بادشاہوں کی نسبتیں مولانا یوسف صاحب کی طرف منتقل ہوئیں حضرت شیخ الحدیث قطب الاختاب مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس موقع پہ انہوں نے یہ شیر پڑھا تھا یہ تو میرا مملوک تھا اب میرا مالک ہو گیا ہے زمانے کی عجیب باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے تو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ مجاہد تھے ان کا معمول یہ تھا کہ وہ بے دین لوگوں کے پاس دنیا دار بے دین فاسق فاجر لوگوں کے پاس جاتے تھے اور جا کر ان کو دین کی دعوت دیتے تھے یہ ان کا معمول تھا آپ حضرت یہاں دیکھیں گے تو بات صحیح ہو جائے گی آپ کی توجہ آگے پیچھے ہو جائے گی تو بات صحیح نہیں ہوگی پھر تو ان کی عادت یہ تھی کہ وہ جاتے تھے فاسق فاجر لوگوں کے پاس تو دلی کے اندر انڈیا دلی میں ایک فاہشہ عورت تھی رنڈی انتہا درجے کی خوبصورت تھی اور دلی کے بڑے بڑے لوگ پیسے والے اس کے پاس جاتے تھے اس کے ساتھ رات گزارتے تھے بڑے بڑے لوگ موٹی اس کا نام تھا اس کا نام تھا موٹی شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ انہوں نے دلی کی جامعہ مسجد میں عشاء کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز پڑھ کر وہ سنسان راستے کی طرف چل پڑے تو ایک عالم نے ان کو دیکھ لیا اور کہا شاہ صاحب اس وقت آپ کہاں جا رہے ہیں چونکہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا جو خاندان تھا شاہ ولیولہ کا خاندان اہل تشیع ان کے دشمن رہے چونکہ انہوں نے ان کے خلاف کتابیں بھی لکھی تھی تو وہ ان کے دشمن تھے تو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سے اس عالم نے کہا کہ حضرت آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں دشمنی کا زمانہ ہے کوئی نقصان پہنچائے گا تو کہا آپ چھوڑے آپ جائیں بس ان کو بھیج دیا یہ چل پڑے لیکن جنہوں نے ان کو روکا تھا انہوں نے کہا میں چپکے چپکے دیکھتا ہوں کہ یہ کہاں جاتے ہیں چنانچہ یہ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے چلتے 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 اس موتی کا جو گھر تھا جہاں بڑے بڑے لوگ جاتے تھے اس دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے اور زور سے کھڑے ہو کے صدا لگائی اللہ کے نام پہ کچھ دے جاؤ جیسے فقیر صدایں لگاتے نا اللہ کے نام پہ کچھ دے جاؤ آواز لگائی جب صدا لگائی تو موتی کے کان میں جو آواز پڑی تو اس نے ایک اپنی لونڈی کو ایک اپنی نوکرانی کو کچھ پیسے دے کے بھیجا کہ باہر فقیر آیا ہوا ہے جا کے دے آو تو وہ لونڈی نوکرانی جب کچھ پیسے لے کر آئی شاہ اسماعیل شہید کو دینے کے لیے تو فرمانے لگے اپنی مالکن سے کہو موتی سے کہو کہ ایک ایسا فقیر آیا ہے جو صدا سنائے بغیر بھیک نہیں لیتا اپنی صدا سناتا ہے اس کے بعد پھر بھیک لیتا ہے اس لئے میری صدا سن لو تو نوکرانی نے جا کے موتی سے کہا عجیب قسم کا فقیر آیا ہوا ہے کہہ رہا ہے میری صدا پہلے سنو پھر لوں گا بھیک تم سے ان کا بلالو پتہ نہیں کون سا کوئی مست وست ہے کوئی مجنوع ہے کوئی درویش مجذوب قسم کا آدمی ہے بہرحال انہوں نے ان کو اندر بلالیا شاہ اسماعیل شاہید جب اندر گئے تو دلی کے بڑے بڑے نامور لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور موتی بیچ میں سج دھج کے سر پہ تاج سجائے بیٹھے ہوئی تھی اور آسپا ساز و سرود کا کا ماحول بنا ہوا تھا گانے بجانے کا ماحول بنا ہوا تھا تو شاہ اسماعیل شاہید رحمت اللہ لے داخل ہو کے اس سارے مجمع کے بیچ میں جا کر چوکڑی مار کے بیٹھ گئے یوں جا کے بیٹھ گئے تو موتی نے کہا جی سنائیے کون سی صدا سنانا چاہتے ہیں آپ شاہ اسماعیل شاہید رحمت اللہ لے نے قرآن پاکی تلاوہ شروع کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والدین والزیتون وطورسینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین یہ پوری صورت انہوں نے تلاوت فرمائی صورت تین تلاوت فرمائی صورت تین تلاوت کر کے اس کا ترجمہ کیا اور اس پہ تقریر شروع کر دی تقریر جو کی تو وہ تقریر ایسی پرتاثیر تھی ایسی پرنور تھی ایسی روح پرور تھی کہ وہ سارا مجمع دھاڑیں مار مار کے رونے لگا اور بازوں کا حال تو یہ ہو گیا کہ وہ چیخ چیخ کے بے ہوش ہو گئے اور جو ساز سرود بجا رہے تھے انہوں نے اپنے ساز و سرود توڑ کے رونا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا اور خود موتی کا حال یہ ہوا کہ وہ رو رو کے سجدے میں گر گئی جب سارا مجمع یون زہر و قطار چیختا اور چلاتا اور سجدے میں گر کے روتا رہا تو شاہ اسماعیل شہید چپ کے سیوان سے اٹھے اور باہر نکل گئے جب باہر نکلے تو وہی بولی صاحب جنہوں نے ان کو جانے سے روکا تھا وہ راستے میں دوبارہ مل گئے کہنے لگے انہوں نے کہا شاہ اسماعیل شہید سے کہ حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کا کس خاندان سے تعلق ہے آپ شاہ اسماعیل شاہ ولی اللہ کے بھدیجے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں گندے لوگوں کے پاس جاتے ہیں گندے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں یہ آپ کے آپ کی خاندانی عزت پر دھبانی بن جائے گا تو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ وہی کھڑے ہو گئے اور فرمایا لگے مولی صاحب یہ آپ نے کیا کہا پھر فرمایا لگے اللہ کی قسم اگر دلی کے عباش لڑکے مجھے پکڑ لیں اور میرا موں کالا کر دیں اور مجھے گدھے پہ بٹھائیں اور دلی کا ایک مشہور چوک تھا چاندنی چوک اور مجھے چاندنی چوک میں لے کر آئیں گدھے پہ بٹھایا ہوا ہو چہرہ میرا کالا سیحہ کر دیا گیا ہو اور سارے لوگ چاندنی چوک میں کھڑے ہو کے میرا مزاک اڑائیں اور میں کہہ رہا ہوں قال اللہ قضا قال رسول اللہ قضا تو میں سمجھوں گا کہ میری عزت آج ہی ہوئی ہے یہ ہمارے اکابر تھے اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم پورے دین کو سامنے رکھیں کہاں کہاں دین کی کمی ہے اس کو زندہ کرنے کی کوشش کریں کہاں کہاں سنت کی خلا ورزی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں کتنی اتباع سنت میں کمی ہے اس کو زندہ کرنے کی کوشش کریں لوگ نمازیں خشو خضو سے پڑتے ہیں کہ نہیں پڑتے ہیں نہیں پڑتے ہیں تو آپ اس کی تدبیر کریں لوگ رکعتوں کا خیال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں کوئی تیسری رکعت میں آ رہا ہے کوئی دوسری رکعت میں آ رہا ہے اگر نہیں کر رہے ہیں آپ اس کی تدویر کریں یہ علماء کی ذمہ داری ہے اگر لوگوں میں اللہ سے محبت اللہ سے عشق نبی سے عشق آخرت کی فکر نمازوں کا خوشو راتوں کا رونا دعاوں کی حلاوت اور لذت اللہ کے نام کی حلاوت سے نہ آشنائی ہے تو آپ کے ذمہ ہیں کہ آپ تصوف کی محنت کو قوت دیں چونکہ یہ چیزیں تصوف ہی سے متعلق ہیں یہ تصوف کے بغیر نہیں آتی اللہ سے عشق اور محبت اللہ کے نبی سے عشق اور محبت آخرت کی فکر راتوں کا رونا اللہ کے نام میں حلاوت تلاوت میں مزہ اور نگاہوں کا جھکا رہنا زبان کا بند رہنا گناہوں سے بچتے رہنا تقویٰ اور پرہزگاری کی زندگی گزارنا یہ تصوف کے بغیر متصوری نہیں ہے متصوری نہیں ہے یہ تصوف سے ہی آتی ہیں چیزیں یہ اس علاقے کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ اگر ان چیزوں کی کمی ہے تو اس علاقے کے علماء تصوف کو تقویت دیں تصوف کی حمایت کریں تصوف کی اقامت کے لیے کوشش اور کاوش کریں اگر دکاندار تجارتیں صحیح نہیں کر رہے اگر ان کی تجارت میں جھوٹ ہے دھوکہ ہے تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ تجار پہ ایسی محنت کریں کہ وہ تجار دیانتداری امانتداری کے ساتھ تجارت کریں یہ ذمہ داری ہے ہماری اگر صرف مدرسے میں پڑھنے والے پچاس سو طلبہ کی کہ قدوری کے تقرار اور ہدایہ کے تقرار ہی پہ ہم نے اکتفا کر لیا اور تاجر حرام طریقے سے کاروبار کرتے رہے تجارت کرتے رہے پھر وہ اپنے بچوں کو حرام کھلاتے رہے تو ان کے بچے آپ کے پاس نہیں آئیں گے ان کے بچے کوئٹا جا کے یونیورسٹیوں میں پڑھیں گے چونکہ حرام پیٹ میں چلا گیا ہے نا حرام پیٹ میں جانے کے بعد نیک عمل نہیں کر سکتا آدمی یہ پکی بات ہے جب پیٹ میں حرام جائے گا تو پھر جسم سے حلال عامال نہیں نکلیں گے حرام عامال نکلیں گے یا ایوہ الرسل قلو من الطیبات وعملوا صالحا اے ایمان اے رسولو پاکیزہ غزائیں کھاؤ اور نیک عامال کرو علماء کہتے ہیں بڑا جوڑ ہے اس میں پاکیزہ غزہ اور عمل صالح میں بڑا جوڑ ہے یہ ہے تو وہ بھی ہے وہ ہے تو یہ بھی ہے اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے جب شجرِ ممنوعہ سے کھایا تو پتہ کیا ہوا بدت لہما سو آتوہما شجرِ ممنوعہ سے کھایا تو پیٹ میں درد نہیں ہوا موشن نہیں ہو گئے کپڑے اتر گئے اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ جس کے پیٹ میں حرام جائے گا اس کے کپڑے ضرور اتریں گے وہ زنا کرے گا وہ بدکاری کرے گا جس کے پیٹ میں حرام جائے گا اگر یہاں کے قسائی بسم اللہ اللہ اکبر ہر جانور پہ کہنے میں احتمام نہیں کر رہے تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان قسائیوں سے پہ محنت کریں اگر یہاں کے دکاندار کفار کے طرز کے بنے ہوئے ریڈیمنٹ لباس یہاں بیچ رہے ہیں تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو سمجھائیں کہ انگریزوں کے لباس یہاں کیوں بیچ رہے ہو یہاں کے لوگوں کو یہ پہنانا چاہتے ہو تم یہاں تو سنت کے لباس کو لاؤ وہ آ کے بیچو ہمارے بازاروں میں جب تم عورتوں کے لباس ایسے بیچو گے جس میں آدھی چھاتیاں ننگی ہیں تو یہاں پہ جو خریدیں گی وہ ہی پہنیں گی نا تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے یہ جو فارمی مرگی والے لوگ ہیں نا فارمی مرگی والے یہ بہت سستی کرتے ہیں اس میں بسم اللہ اللہ بر پڑھنے میں چونکہ ان کی بکری بہت زیادہ ہوتی ہے شادیوں میں ان سے دو دو سو مرگیاں پانچ پانچ سو مرگیاں لوگ خریدتے ہیں اب یہاں تو کوئی ایمان والا قسائی چاہیے نا جو پانچ سو مرگیوں میں سے ہر ایک پہ پڑے بسم اللہ اللہ اکبر میں نے اپنے ایک دیندار ساتھی سے پوچھا ان کی مرگی کی دکان ہے ان کو آرڈر ملتے ہیں سو سو من پچاس پچاس من شادیوں میں تو میں نے کہا آپ کے جو کام کرنے والے ہیں وہ سارے ہر مرگی پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑتے ہیں چونکہ ان کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ وہ یوں چھری پھیرتے ہیں پھینکتے ہیں یوں چھری پھیرتے ہیں پھینکتے ہیں یوں چھری پھیرتے ہیں اسے ڈبے میں پھینکتے ہیں پھر وہ تڑپ تڑپ کے اس کی جان نکلتی ہے پھر اس کے پر اتارتے ہیں تو میں نے کہا اتنی جلدی جب وہ زبہ کرتے ہیں تو ہر مرگی پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑتے ہیں تو اس دیندار ساتھی نے کہا دیندار ساتھی نے کہا میرا خیالیں پڑھتے ہوں گے میرا خیالیں پڑھتے ہوں گے تو ہم نے ان کی دکان سے گوشتی لیانا چھوڑ دیا ہم نے کہا بھی آپ دیندار آدمی ہیں اللہ کے بندے مسجد کا نظام آپ سنبھال رہے ہیں ساری مسجد کا نظام آپ کے ہاتھ میں ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پڑھتے ہوں گے کیا مطلب ہے اس کا پڑھتے ہوں گے شادیاں ہوتی ہیں شادیاں ہوتی ہیں ایسی ایسی رسمیں لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں جن رسموں نے نکاحوں کو مہنگا کر دیا ہے اور زنا کو سستا کر دیا ہے جب آپ پانی کو راستہ نہیں دیں گے تو وہ دیواروں کی جڑیں تو کھائے گا نا جب پانی کو راستہ نہیں دیں گے تو وہ پانی دیواروں کی جڑیں کھائے گا نا جب نکاح سستے نہیں ہوں گے نکاح سادے نہیں ہوں گے سنت اور شریعت کے مطابق نہیں ہوں گے تو ظاہری بات ہے پھر جوان نسل زنا کی طرف تو جائے گی پھر تو یہ ذمہ داری ہے کہ ہماری شادیاں ایسے ہوں جیسے حضرت علی اور حضرت عمان فاطمہ کی ہوئی یہ ذمہ داری ہے بعض لوگوں پنجاب میں پنجاب میں ایک بہت بری رسم ہے وہ یہ کہ مہرت بہت تھوڑا مقرر کرتے ہیں اور کھانے اور دعوتیں اتنی لمبی کرتے ہیں کہ بس دنیا دیکھ کے اشش کر اٹھے ایک بہت بڑے دنیا دار آدمی کے بیٹے کا نکاح تھا ایک آرمی کے کرنل کی بیٹی سے مجھے انکاف نکاح پڑھائیں تو میں چلا گیا ان کے بار نکاح پڑھانے کیلئے حال میں نکاح تھا حال میں نکاح پڑھانے کیلئے جب بیٹھا تو میں نے لڑکے والوں سے پوچھا وہ بڑا بزنسمن تھا اربتی آدمی تو میں نے کہا مہر مہر پانچ ہزار مہر صرف پانچ ہزار اور جو حال بک کرائے تھا وہ لاکھوں کا لاکھوں روپے کا حال بک کرائے تھا اور میں صرف پانچ ہزار تو میں نے وہ جو بزنسمن تھا ان کو بلایا چونکہ ان کو شاید ہمیشہ ایسے مولوی ملے تھے جنہوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی لیکن وہ ان سے لیتے تھے میں نے تو کچھ لینا تھا میں تو مفت میں کیا تھا سندھ سے کیا تھا میں پنجاب پڑھانے کیلئے صرف ان کی محبت میں تعلقی وجہ سے تو میں نے کہا کہ بھئی یہ پانچ ہزار محر آپ کسی کی بیٹری کی یہ قیمت لگا رہے ہیں یہ تو عقد ہے عقد سودہ ہے بے بزہ ہے آپ کیا کیا قیمت رکھی ہے آپ نے تو وہ چکرا گیا تھوڑا سا کہنے لگا مشہرہ کر کے بتاتے ہیں دس منٹ وہ مشہرہ کرتے رہے کتنی دیر ہم تنگ آگئے کہ پتہ نہیں ہے کیا فیصلہ کریں گے کافی دیر کے بعد وہ آئے کہیں لگے اچھا آپ دس ہزار روپے لکھ دیں بڑا احسان کر دیا اس بیچارے نے دس پندرہ منٹ کے مشہرے کے بعد کہ چلیں دس ہزار روپے لکھ دیں اور باز جگہوں پہ مہر اتنا مقرر کرتے ہیں کہ بیچارے لڑکے والے سوچتے ہی رہتے ہیں کہ اب لڑکے کو پھر ویسے ہی امام شافی کے مذہب کے مطابق ویسے ہی رکھیں بگر شادی کے امام شافی کے نزدیک تبتل زیادہ افضل ہے شادی سے تو امام شافی کے مذہب کے مطابق لڑکے کو پھر متبتل کر دیں کیا کریں اتنا مہر تو امدہ کر ہی نہیں سکتے پندرہ پندرہ لاکھ مہر بارہ بارہ لاکھ روپے مہر دس دس لاکھ روپے مہر توبہ توبہ خدا کا خوف نہیں جن کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم شان نبی اور ان کے طریقے ہوں وہ ادھر ادھر کیوں جاتے ہیں یہ علماء کے سوچنے کی چیز ہے کیوں جاتے ہیں کس کو فالو کر رہے ہیں کس کے پیچھے چل رہے ہیں اگر یہ اپنے آبا و اجداد کے پیچھے چل رہے ہیں تو مکہ والے بھی تو یہی کہتے تھے اس لیے ہمیں ہر جگہ شریعت کو قائم کرنا ہے شریعت کا احیاء کرنا ہے حضور کے طریقوں کو زندہ کرنا ہے اللہ پاک کے حکموں کو زندہ کرنا ہے اس کے خلاف نہ کرنا ہے نہ ہونے دینا ہے یہی ایک نائب نبی کا منصب اور اس کی شان ہے جب لوگوں نے زکاہ سے انکار کیا اور کچھ مرتد ہوئے حضرت عبو بکر صدیق سے مشورہ کیا حضرت عبو بکر صدیق نے مشورہ کیا صحابہ سے تو سب نے کہا کہ ابھی تو مدینے پہ توجہ رکھی جائے چونکہ مدینے کی حفاظت ضروری ہے اس لئے کہ ساری دنیا کا باطل اس وقت مدینے پہ حملہ کر کے مدینے کو ختم کرنا چاہتا ہے لہٰذا پہلے مرکز کو مضبوط کریں اس کے بعد پھر دوسرے کام کریں گے تو حضرت عبو بکر صدیق نے جب سب کا رجحان مدینے کی حفاظت کی طرف دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کیا دین میں کمی آئے اور میں زندہ رہوں میرے جیتے جیت دین میں کمی آئے میں اس کو برداشت نہیں کروں گا آگے الفاظ ہیں جو عربی کے ہیں میں آپ کے سامنے عربی پڑھ دیتا ہوں ترجمہ کرنے کی مجھ میں حمد نہیں ہے لَو جَرَّتِ الْقِلَابِ بِأَرْجُلِ اَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ مَا رَدَتُ جَيْشًا وَجَّهُ رَسُولُ اللَّهِ یہ کہہ کر جوش میں تلوار کو لیا اور گھوڑے پہ بیٹھ کے جانے لگے حضرت علی نے ان کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا اور کہا ابو بکر آج میں تجھے وہی کہتا ہوں جو آپ کو غزوِ احد میں حضور نے کہا تھا اپنی تلوار کو نیچے کرو اپنے آپ کو ذرا پیچھے کرو ابھی ہمیں آپ کی بڑی ضرورت ہے حضرت علی نے کہا ابو بکر جب میدانِ احد میں آگے بڑھ رہے تھے شہادت کی تلاش میں تو ہمارے نبی نے کہا ابو بکر اتنا جوش نہ دکھاؤ ابھی ہمیں تیری ضرورت ہے تو حضرت علی نے کہا ابو بکر آج میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو تجھے احد میں حضور نے کہا تھا آپ زیادہ جوش نہ دکھائیں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں کٹھے چلیں عالم کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ دین زندہ ہو کے رہنا چاہیے دین میں کم ہی نہیں آنی چاہیے مدرسوں میں محدود ہونے کی وجہ سے نوجوان نسل بہت آگے پیچھے ہو رہی ہے ماشاءاللہ اوورال اگر دیکھا جائے تو آپ کے علاقے سے زیادہ دین پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے دین کے جو شاعر ہیں دین کے جو شاعر ہیں جتنے یہاں زندہ ہیں پاکستان میں شاید کہیں نہیں ہے ایک تیرہ میں ہم نے دیکھا تیرہ میں تیرہ کے پہاڑوں میں وادی ہے تیرہ میں وہاں بھی دیکھا وہاں بھی تقریباً ایسے ہی ماؤل تھا وہ بھی افغانیسان کا بارڈر ہے ایک نظر ڈالنے سے تو لگتا ہے کہ سارا دین زندہ ہے اللہ ماشاءاللہ کوئی نوجوان ہیں ڈاری واری نہیں ہیں لیکن لیکن صرف وہ ہی نہیں ہیں جو مدرسوں میں ہیں باہر بھی بڑی دنیا ہے ہم کل پرسوں گزرے یہاں سے تو گراؤن میں نوجوان کرکٹ کھیل رہے تھے انہوں نے وہی کرکٹ والا لباس پہنا ہوا تھا کرکٹ والا جو پینٹ ہوتی ہے جو ٹراؤزر ہوتا ہے جو ہوتی ہے ننگا سر اور یہ ساری چیزیں جیسے کرکٹ کے کھلاڑیوں کی ہوتی ہے تو کرکٹ کے کھلاڑی پاکستان میں دیکھ کر کہیں اتنا برا نہیں لگتا لیکن آپ کے علاقے میں نوجوانوں کو کرکٹ ٹورا میٹ کھیلتے ہوئے دیکھ کر بڑا تک ہوا کہ ان کو تو اس طرف جانا ٹھیک نہیں ہے حسنات آخوں سے دیکھیں ہیں میں یہ کپڑے پہن رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ پھر ٹونامنٹ کے بعد یہ کپڑے پہنیں گے آخر ایک دفعہ انسان کو جب کسی برائی کی جسارت اور جرت ہو جائے تو پھر وہ بے دھڑک اس کو کرنا شروع کر دیتا ہے آج انہوں نے پہنٹیں صرف گراؤن میں پہنی ہیں ایک وقت آئے گا کہ یہ اپنی ماں باپ اپنی ماں کے سامنے بینوں کے سامنے بھی یہی پہنٹیں پہن کے جائیں گے کون روکے گا ان کو اس لئے میرے دوستو آپ علماء اکرام ہیں آپ سے یہ درخواست ہے کہ گہری نظر کے ساتھ اپنے علاقے پہ نظر رکھیں کہاں کہاں دین کی کیا کمی ہے اس کو کیسے پورا کرنا چاہیے کوئی سنت نہیں مٹنی چاہیے کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہونا چاہیے جہاں اللہ پاک کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی اللہ پاک کی مدد سے محرومی ہو گئی تو دو چیزوں کی خاص طور پر ضرورت ہے ایک تو یہ کہ اہل علم علماء عوام الناس میں گھلیں اور ملیں اور ان پر محنت کریں ان کی ذہن سازی کریں مدارس میں بیٹھ کر لوگوں کے استفادے کے لیے آنے کا انتظار نہ کریں لوگوں کے پاس جا جا کے ان پر محنت کریں ان کی ذہن سازی کریں عوام اور علماء میں جوڑ ضروری ہے جہاں علماء اور عوام میں خلیج پیدا ہوئی وہاں نوجوان مرتد ہو گئے مرتد ہو گئے ارتداد کی طرف چلے گئے اس لیے علماء اور عوام میں خلیج نہیں آنی چاہیے ہم اتنا گھلیں ملیں عوام کے اندر کہ عوام کے اندر دین سے تعلق باقی رہے ایک چیز دوسری چیز تصوف تصوف کو کی ترویج کریں خان کا ہی نظام کی ترویج کریں آپ کی نوجوان نسل کو برائی سے بچانے اور ان میں خوف خدا اور عشق الہی اور عشق رسول کی آگ بھڑکانے کا جو ذریعہ ہے وہ تصوف ہے اہل اللہ کی صحبت ہے مشاہ کی صحبت ہے جس جس کو ملا ہے وہ کسی کامل کی صحبت سے ملا ہے خود بخود نہیں ملا کسی کو جس جس کو ملا ہے کسی کامل کی طرف سے ملا ہے کسی کامل کی صحبت سے ملا ہے ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد مولوی ہرگز نشد مولا ایرون تاغلام شم سے تبریزیں نشد قال راب گزار مرد حالشو پیشِ مردِ کاملِ پامالشو صحبتِ صالح دورہ صالح گنت صحبتِ طالح دورہ طالح گنت خانکائیں قائم کریں لوگ ان کو مشایق سے جوڑیں تاکہ وہ مشایق سے اللہ کے تعلق کا کمال حاصل کریں علماء خود بھی جوڑیں اور ان کو بھی جوڑیں اہلاللہ سے مشایق سے اس سے دین کی بنیادیں مضبوط ہوں گی اس سے نیکیوں میں خلوص آئے گا نیکیوں میں خلوص آئے گا نیکیوں میں خلوص آئے گا زندگی میں تقوی آئے گا اللہ سے محبت اللہ کے نبی سے محبت کا ماحول بنے گا تصوف کے راستے سے تو اس کی کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے باقی یہ ہے کہ برحال آپ ہم سے تو ہزار گناہ اچھے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم سارے ہی محتاج ہیں ہم سب کو ضرورت ہے ہم سے تو برحال آپ بھی ہزاروں گناہ اچھے ہیں اور ہمارے علاقوں سے آپ کا علاقہ لاکھوں گناہ اچھا ہے اللہ تعالیٰ بزرات کو مزید برکتوں سے نوازے اور سفید کپڑے پہ دھبا جلدی نظر آتا ہے اللہ ایک درخواست ہے کہ اپنے جو اکابر گزرے ہیں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا قاسم صاحب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی حضرت امام ربانی مولانا رشی احمد گنگوہی حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی حضرت مولانا خلیل احمد سہرن پوری حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب حضرت شیخ العرب والاجم مولانا سید حسین احمد مدنی حکیم الامہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی سیدت اللہ شاہ بخاری امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری اور مجدد التبلیغ حضرت مولانا محمد علیات صاحب رحمت اللہ علیہم ان اکابر کی سوان عمریاں پڑھا کریں یہ ضرور پڑھیں یہ میری درخواست عیاس سے بہت فائدہ ہوگا آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ کو ان حضرات کی سوان عمریاں پڑھیں چونکہ ہم نے بڑوں کو دیکھا نہیں ہے اس لئے بڑوں والے رخ پہ چلنے کا شوق نہیں ہے ہمارے نوجوان نوجوان علماء بس وہ اپنے عبارت پہ ہی مطمئن ہیں کہ ہمیں عبارت اچھی پڑھنا آتی ہے منطق کے ان کو چند مسائل یاد ہو گئے ہیں بس وہ کہتے ہیں ہم علماء ہو گئے ہیں وہ اس پہ مطمئن ہو گئے ہیں نہیں اپنے اکابر کو پڑھیں اپنے اکابر کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کہاں تھے ہم کہاں ہیں بڑا مزا ہے آپ کو آپ ان کی سوان عمریاں پڑھیں گے تو آپ بے ساختہ کہے اٹھیں گے کیسے ہمارے اکابر تھے کیسے ہمارے بڑے تھے اللہ اکبر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آج مدارس سے امام غزالی امام راضی جیسے لوگ کیوں نہیں تیار ہو رہے حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کیوں نہیں تیار ہو رہے کیا مولانا خاسم صاحب اور مولانا رشید عمد گنگوہی امام غزالی امام راضی سے کچھ کم ہیں بلکہ میں کہتا ہوں حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں بعض جزیات میں یہ دو حضرات ان دونوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں امام راضی اور امام غزالی سے بھی بڑے ہوئے ہیں ایسے ہمارے اکابر تھے شریعت میں بھی کامل طریقت میں بھی کامل ظاہر میں بھی کامل باطن میں بھی کامل ایسے تھے ہمارے بڑے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ کیا رسکروں حضرت مولانا احمد علی اللہ وری رحمت اللہ علیہ ایک علاقے میں گئے وہاں ان کے مریدین تھے یہ مستند واقع ہے ایسے ہی سنا سنایا نہیں کتاب میں لکھا ہوئے ان کی سوانی عمری میں لکھا ہوئے آپ سب پڑھ سکتے ہیں اس میں ایک علاقے میں گئے وہاں ان کے مریدین تھے تو گزر رہے تھے ایک جگہ سے گزر رہے تھے راستے میں قبرستان آیا تو ایک ساتھی نے کہا حضرت یہاں آپ کی ایک مریدینی کی قبر ہے یہ سامنے آپ کی مریدینی کی قبر ہے یہ عورت آپ سے بیعت تھی تو دیکھتا ہی فرمایا نہیں یہ مجھ سے بیعت نہیں تھی یہ مجھ سے بیعت نہیں تھی اس نے کہا حضرت یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ مجھ سے بیعت نہیں تھی فرمایا اللہ کا مجھ سے وعدہ ہے احمد علی جو تجھ سے بیعت ہوگا اسے قبر میں عذاب نہیں کروں گا اور اس کو ہو رہا ہے کیسے تھے ہمارے بڑے مولانا امین سفدر اوکاروی رحمت اللہ علیہ پر غیر مکلدیت کا اثر تھا انہوں نے سنا کہ مولانا احمد علی اللہوری حرام حلال میں تمیز کر لیتے ہیں تو انہوں نے پھل خریدے کچھ حرام پیسوں کے کچھ حلال پیسوں کے وہ مکس کر کے ایک ہی تھیلے میں لے آئے اور آکے مولانا احمد علی اللہوری کے سامنے پیش کیے آزمانے کے لیے امتحان کے لیے چیک کرنے کے لیے کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حرام حلال میں تمیز کرتے ہیں کیسے تمیز کرتے ہیں بھئی حرام کے پیسوں سے لیا ہوا سیپ اور حلال پیسوں سے لیا ہوا سیپ کے اندر کوئی رنگ کا فرق ہوتا ہے ایک ہی رنگ ہوتا ہے دونوں کا جب انہوں نے آکے تھیلہ سامنے رکھا تو مولانا نے ان کے چہرے کو بھی نہیں دیکھا تھیلہ لیتے ہی اس تھیلے کے پھلوں کو دو حصوں میں تقسیم کرنا شروع کیا ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر جب سارے تقسیم ہو گئے تو فرمایا یہ حلال کے ہیں یہ حرام کے ہیں یہی آزمانے آئیتے ہیں نا تم اس کو کہا یہی آزمانے آئیتے ہیں نا تم تو مولانا امین صفدر اوکاڑوی صاحب فرماتے ہیں میں تو پانی پانی ہو گیا میں نے کہا حضرت معفی بیعت کر لیں کہا نہیں تم انتہان لینے آئے تھے چلے جاؤ یہاں سے واپس کر دیا ریلوے اسٹیشن پہ پہنچے تو جو مولانا امین صاحب کے ساتھ ساتھی تھے مولانا امین صاحب نے ان سے کہا بھی تم واپس چلے جاؤ میں واپس جاؤں گا میں تو بیعت کیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا چنانچہ وہ واپس آئے اور آکے کہا حضرت اب تو بیعت ہی کے لیے آیا ہوں فرمائے ہاں اب تم بیعت کے لیے آئے ہو اور اس کو بیعت کے لیے ان کو بیعت کے لیے یہ تھے ہمارے بڑے وہ کہاں تھے ہم کہاں ہیں ہم بھی تو وہی کتابیں پڑھتے پڑھاتے ہیں ہم بھی تو اسی کافلے کے بقایا جاتے ہیں لیکن ہم اپنے تنزل کو دیکھتے ہیں تو نا امیدی تاری ہو جاتی ہے اور تاجب ہے ان پر جو کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی گھمند اور غرور میں مبتلا ہیں توبہ توبہ کتنے دھوکے میں ہم تو اکابر کی سوان عمریاں ضرور پڑھیں مولا احمد علی لاہوری کی سوان عمری پڑھیں حضرت مدنی کی سوان عمری پڑھیں حضرت گنگوئی کی سوان عمری پڑھیں مولا خیلہ منصارن پوری کی پڑھیں حضرت شیخ الہند کی پڑھیں حضرت شیخ الحدیث مولا زکریہ صاحب کی پڑھیں مولا علیہ صاحب کی پڑھیں مولا یوسف صاحب کی پڑھیں سید اطالہ شاہ بخاری کی پڑھیں حضرت نانوتوی کی پڑھیں سوانہ کاسمی پڑھیں زبردست کتاب ہے سوانہ کاسمی تذکرہ الرشید حضرت گنگوئی کی تذکرہ الخلیل حضرت سارن پوری کی اور حیات شیخ الہند حضرت شیخ الہند کی نقش حیات حضرت مدنی کی چراغ محمد حضرت مدنی کی حضرت مدنی کے ایمان افروز واقعات حضرت مولانا احمد علی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ کے حیرت انگیز واقعات یہ کتابیں پڑھیں تاکہ ہمیں اپنے اکابر سے محبت ہو اور اپنے اکابر جیسا بننے کا شوق پیدا ہو تو کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے